سبسکرائب کریں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری تمام نیو آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کلیر کرنے والا ہوں کہ انورٹر ریفریجیٹر جو کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل انورٹر ریفریجیٹر کافی زیادہ مارکیڈ میں آ چکی ہے تو یہاں پر جو ہے انورٹر ریفریجیٹر میں جو فولٹس آتی ہیں وہ ٹکنیشن کو فائند آٹ کرنے میں کافی پروبلم ہوتی ہیں کیونکہ اس میں پی سی بھی لگا ہوا ہے انورٹر کمپریسر لگا ہوا ہے تو وائرنگ جو ہے وہ کافی بھڑ گئی ہوئی ہے تو پہلے جو ریفریجیٹر تھے وہ بہری ایزی بلکل سیمپل وائرنگ ہوتی تھی یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اگر کمپریسر نہیں چل رہا تو کیسے آپ فائند آٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کمپریسر ڈیڈ ہے یا پھر آپ کا پی سی بھی ڈیڈ ہے صرف دو چیزوں کو جب آپ فائند آٹ کر لیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ پی سی بھی میں فولٹ ہے میں ایک لاسٹ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جس میں ابھی کچھ دن پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کمپریسر کیسے فائند آٹ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں بہت ہی آسان ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میری ویڈیو لیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ایک دو ویک پہلے شاید کچھ دن پہلے میں نے اپلوڈ کر دی ہے تو اس سے آپ کو کمپریسر کا پتا چل جائے گا آج کیسے ویڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا پی سی بھی کیسے چیک کر سکتے ہیں میٹر سے کہ پی سی بھی میں فولٹ ہے فولٹ کہاں پر ہے وہ تو ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے کسی اور ویڈیو میں کہ کیسے فائند آٹ کرتے ہیں کمپریسر کا تو سیم ویری ایزی تھا جیسے کمپریسر کو ہم نے چیک کیا تھا سیم ویسے ہی اس کو پی سی بھی کو چیک کرنا ہے بہت تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہے اتنا زیادہ نہیں کیونکہ اس میں پوائنٹس زیادہ زیادہ ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہ پی سی بھی ہے جو کمپریسر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے میٹر میں موڈل موڈل ہر کمپنی کا اپنا ایک ڈیزائن ہے پی سی بھی تو ہر کسی میں لگا ہے تو میٹر کو اپنے کنٹینیوٹی موڈ پر رکھ لینا ہے یہاں پر بزر کا ساؤنڈ آتا ہے تو میں بتا رہا تھا کہ ہر کمپنی کا اپنا ڈیزائن ہے تو وہاں پر یہ جیک جو ہے یہ والا یہ پی سی بھی میں لگے گا اور پی سی بھی جو ہے وہ ڈیریکٹلی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی جو اس کے uvw تین پوائنٹ ہے کمپریسر کے تو وہاں پر کچھ کمپنییں ڈیریکٹلی pcb سے آگے jack نکال دیتی ہیں یہاں پر پہلے jack pcb میں کنیکٹ ہو رہا ہے pcb پھر وہاں پر کنیکٹ ہو رہی ہے تو کچھ کمپنییں ڈیریکٹلی وہاں پر لگا دیتی ہیں تو اس میں صرف just uvw کا jack ہی مل جاتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر اس کو چیک کرنا ہے کہ کسی بھی پوائنٹ میں کسی بھی سرکٹ میں یہ آپ کو buzzer نہیں آنی چاہیے کوئی value کوئی آپ کو reading نہیں ملنی چاہیے یہ دو چار اس میں ہیں ایک urthing point ہے آپ urthing کے ساتھ بھی چیک کر لیں گے سب کو تو بہتر ہے کیونکہ body کے ساتھ short ہوگا تو ہو بھی بتا دے گا تو یہاں پر جو ہے باقی آپ کو جو اس کی وائنگ ہے points ہیں ان کو آپس میں چیک کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سب کو ملا کر چیک کرنا ہے کسی بھی point کے ساتھ آپ کو short نہیں آنی چاہیے shortage یہاں پر یعنی continue نہیں آنی چاہیے اگر continue آتی ہے تو مطلب pcb short ہے اس میں اگر یہ igbtz لگے ہوتے ہیں یہاں پھر ہمارا ایک ipm module ic ہے وہ لگا ہوتا ہے اس box میں بھی pcb ہے اس pcb سے یہاں پر jack آ رہا ہے تو drive کے لیے آ رہا ہے یہاں پر آگے pcb میں یہ jack connect ہوتا ہے تو یہ جو ہے pcb ہمارا connect ہو جاتا ہے آگے compressor کے ساتھ کہاں سے کیسے connect ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کچھ company جو ہے کیا کرتی ہیں الگ سے جو ہے اس کو jack دے دیتی ہے لیکن انہوں نے الگ سے نہیں دیا ٹھیک ہے mostly جو ہے اس میں fuse لگے ہوتے ہیں وہ بھی جل جاتا ہے یہ ایک register ہے ٹھیک ہے اسے z n r m بھی بھی بولتے ہیں تو یہ بھی جل جاتا ہے اور اس میں auto coupler ہے تو وہ جل جاتا ہے mostly وہ تو آپ کو easily پتا چل جائیں گے لیکن یہاں پر یہ آپ ایک پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ compressor کے ساتھ directly attach ہوتا ہے یہ pcb اس طرح سے compressor کے ساتھ لگ جائے گی u v w جو تینوں پوائنٹ ہے یہ جو پیچھے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کیا کریں اب اس pc کو ہم نے پہلے والی pcb تو چیک کر لی اس fridge میں دو لگی ہوئی ہیں کچھ refusator میں ایک ہی لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں پہلے والی ہم نے چیک کر لی اس کے jack سے ٹھیک ہے jack میں کوئی بھی shortage نہیں آنی چاہیے اگر آئے تو مطلب وہاں پر پیچھے والی pcb میں fold ہے وہ چلے ٹھیک ہے compressor میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر بتا دیا ہو ہے وہ بھی ٹھیک ہے اب اس pcb کو بھی تو چیک کرنا ہے اس کو آپ کیسے چیک کریں کہ اس میں یہ جو تین پوائنٹ ہے تینوں میں آپ نے continuity mood پر نہیں ایک میں آگئی تو مطلب یہ آپ کا pcb خراب ہے یہ والا pcb تو پھر آپ pcb کو رپیر کریں گے pcb کو میں ویڈیو بناوں گا ان ڈیٹیل کوئی fold اگر مجھے ملتا ہے تو میں آپ کے ساتھ نے اس کو رپیر بھی کروں گا تاکہ ہمیں مزید knowledge ہو تو اس pcb کو اس کے ساتھ ہم جو connect کرتے ہیں compressor کے ساتھ کچھ میں نے آپ بتایا کہ وائنٹ ہے وہاں پر چیک کریں گے کہ shortage نہیں تو یہ اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کو مطلب clear ہو جائے گا pcb میں فولٹ ہے یا پھر compressor میں compressor 40 ویسے جلدی نہیں کوش گھڑ بڑھ ہو سکتی ہے اگر آپ کو فرنڈ ویڈیو پسند دیں ویڈیو کو لائک کریں اور فولی فورور ویڈیو چیمیل پر اگر آپ آگئے ہیں تو فولی فور ویڈیو چیمیل کو اس ویڈیو کے